اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس زمن میں ایک سوال کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ دینا بنتا ہے جو بہت عرصے سے آ رہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے وہ نابالغ بچے جو اس دنیا سے جا چکے ہوں میں برزخ میں ان سے ملاقات کروں ہاں میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ اگر میں اس مقام پر پہنچی کہ میری ان سے ملاقات ہو سکے تو کیا ہو سکے گی تو دیکھیں اس زمن میں میں آپ کو ام السیر سے جو امام حلبی نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے اس میں جہاں حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو قبرستان بقی میں دفن کیا گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو خطاب کر کے فرمایا اب یہاں سے دو باتیں آپ کے سامنے ظاہر کرو کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس قبر میں ڈال دیا مٹھی ہو گئے مردہ ہو گئے کسی کے سننے کے نہیں کسی کے دیکھنے کے نہیں تو اگر ایسی بات ہوتی تو حضور اپنے بیٹے کو خطاب نہ فرماتے ہیں صحابہ کو خطاب فرما کے بات کر دیتے لیکن یہاں حضور نے اپنے بیٹے کو خطاب فرمایا تو یہاں سے بھی وہ دلیل جو بخاری شریف کی روایت میں بھی آتی ہے نا کہ مردہ تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اچھا خطاب جو فرمایا تو فرمایا کیا فرمایا کہ ہمارے صالح بزرگ اور صلف عثمان ابن مزعون کے ساتھ جاملو اور حضور نے ہی تلقین کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا معلوم ہوا کہ یہاں سے حضور نے جو فرمایا کہ اپنے صلف سے جاملو یعنی وہاں ملاقات ہے تو حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبَلَاقِ